دوستو میں کمال حسن رزوی اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور بہت ہی افسوسنا خبر ہے اجمیر شریف یعنی حضور خجا گریب نواز علیہ الرحمہ کی شان میں ایک کمبخت اور دیش کے گدار نے بہت بڑی گستاخی کی ہے کی میں پوری جانکاری آپ کو دوں گا اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویش کروں گا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو خبر کی بات کریں ٹیوٹر کے اوپر ایک کمبخت اور شکاگدار اندبخت جس کا نام مکش ترپھٹی بتایا جا رہا ہے اس شیطان ابلیس نے ہندوستان کے جو راجہ مہراجہ حضور خوضہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہیں ان کی شان میں اس نے حالی دی ہے اور غستاخی کی ہے جمیر نائنٹی ٹو جو مووی ریلیج ہونے والی ہے اس کو لے کر کے بھی بہت ہی زیادہ دوستان کے اندر افرا تفریقہ ماحول بنا ہوا ہے اور دیش کے کچھ اندبختوں کو یہ لگتا ہے کہ جو مووی ہوتی ہیں جو فلمیں ہوتی ہیں اس میں سچائی دکھائی جاتی ہے حالانکہ اس چیز کے اندر ہر ایک چیز جھوٹی ہوتی ہے لیکن اندبختوں کو کون سمجھائے کون بتائے فلحال اس کے اوپر بھی ہر جگہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور میں ہندوستان کی سرکار کو بھی یہی اپل کرتا ہوں کہ ایسی چیز جو دیش کے اندر اور دیش کے ماحول کو خراب کرنے کی جو چیزیں کوشش کر رہی ہیں ان کو فوراں ختم کرنا چاہیے ان کو بند کرنا چاہیے اسی طرح سے ایک اندبخت جس نے حضور خوضہ غریب نماز علیہ الرحمہ کی شان میں بہت ہی بڑی گستاخی اس نے کی ہے میں وہ ایمیز آپ کے فون کی سکرین پر شو کر رہا ہوں آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے اس کمبخت اور مردود شخص نے اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کی ہے میں راجستان کی گورنمنٹ سرکار سے اپل کرتا ہوں کہ اس شخص کو فوری طور پر گریفتار کرنا چاہیے کیونکہ یہ راجستان کا ماحول خراب کرنا چاہتا ہے وہاں پر امن و سانتی کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس کو خراب کرنے کی یہ کوششوں میں رگا ہے اس کو فوری طور پر گریفتار کرنا چاہیے اور اس کے اوپر وہ سزا مقرر ہونی چاہیے ایسے سزا مسلط کرنی چاہیے اس کی ساتھ نسلے بھی یاد رکھے تاکہ یہ کبھی بھی کسی بھی ولی کی شان میں یہ گستاخی نہ کر سکے اور میں صرف اس کے بارے میں ہی نہیں بول رہا ہوں اگر وہ کوئی بھی انسان ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اگر وہ کسی کے دھرم کے بارے میں غلط بول رہا ہے غستاخی کر رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ ساتھ نسلے اس کی بھی یاد رکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اس خبر کو سننے کے بعد آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں